سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی حکومت کے جاری کردہ منی بجٹ کے حوالے سے منی بجٹ آج پیش کیا گیا بجٹ میں فائلرز کی بینک ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے نون فائلرز تیرہ سو سی سی تک کی گاڑیاں اور پچاس لاکھ روپے تک کی جائدات خرید سکیں گے وزیر خزانہ نے مکانوں کی تعمیر کے لیے پانچ ارب روپے کا قرض حسنا فنڈ قائم کرنے اور چھوٹے شادی ہالز پر ٹیکس کم کر کے پانچ ہزار کرنے کا اعلان بھی کیا نیوز پرنٹ کے اوپر جو ایمپورٹ پر ڈیوٹی لگی دی ہے ہم اس پر مکمل استثناء کا اعلان کر رہے ہیں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایسی تمام میڈیفیکٹرنگ کے لیے جو کہ رینیوبل اینڈی کی کشین پری ایک کنپمنٹ بنائے گی پانچ سال کے لیے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی آج سے پانچ سال تک اس میں سرمایہ کاری کرے گا مینی بجٹ کی ہی بات کر لیتے ہیں حکومت باکستان نے مینی بجٹ پیش کر دیا ہے اٹھارہ سو سی سی سے زائد کی گاڑی پر دف فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جبکہ شوروم مالکان کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا ادنان یاکوب ریپورٹ کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کردہ مینی بجٹ کے مطابق نان فائلر اب پچاس لاکھ روپے تک کی جائداد خرید سکے گا تیرہ سو سی سی کی گاڑی نان فائلر بھی لے سکے گا جبکہ اسے زائد ٹیکس دینا ہوگا شوروم مالکان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت سابق حکومت کے نقش قدم پر چل پڑی ہے ٹیکسز لگانے سے خریداروں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کرنا ظلم ہے دوسری جنب چیئرمن آل پاکستان انجمن تاجران خاجہ محمد شفیق کا کہنا ہے کہ عدویات کی قیمتوں میں کمی کی جانی چاہیے تھی تاجروں کا کہنا ہے کہ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کرنا نائنصافی ہے کیمرامین اکرم شہزاد کی ساتھ ادنان یاکوب ملتان تبدیلی سرکار نے عوام پر مہنگائی بم گرا دیا منی بجٹ موبال خریداری پر بھی ٹیکس ناسس کر دیا گیا تاجر اور شہری دونوں پریشان ہو گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے وفاقی حکومت کی جانب سے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا گیا تیس ڈالر سے کم قیمت والے موبائل پر پندرہ سو سو ڈالر قیمت کے درامدی موبائل پر چودہ سو ستر روپے دو سو ڈالر قیمت کے درامدی موبائل پر اٹھارہ سو ستر روپے تین سو پچاس ڈالر قیمت کے درامدی موبائل پر انیس سو تیس روپے اور تین سو پچاس سے پانچ سو ڈالر کی قیمت والے درامدی موبائل پر چھ ہزار روپے سیلز ٹیکس لگا دیا گیا مولتان کے شہری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے صرف چھ ماہ میں دو مینی بجٹ پیش کر کے عوام کا بھرکس نکال دیا کیمرامین عبدالعہمان کے ساتھ سید مازن ملتان مینی بجٹ کی ہی بات کر لیتے ہیں بجٹ تجاویز میں عوام کے لئے متعدد اشیاء میں ٹیکس میں کمی اور چھوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے سستے گھروں کی تعمیر کے لئے ٹیکس میں کمی کر دی گئی ہے بچوں کے دودھ میڈیکل آلات سیرامکس مصنوعات اور سنتی خاممال پر ٹیکس کم کر دیا گیا ہے مینی بجٹ آ گیا عوام کو ریلیف ہی ریلیف مل گیا حکومت کا متعدد اشیاء پر ٹیکس میں کمی اور چھوٹ کا اعلان وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے اعلان کیا کہ سستے گھروں کی تعمیر کے لئے ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے مینی بجٹ میں پلاسٹک کے آلات پر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے اور ڈائپرز پر کسٹم ڈیوٹی پانچ فیصد کرنے کی سفارش کی گئی ہے بجٹ میں شیر خوار بچوں کے دودھ پر پانچ فیصد کسٹم ڈیوٹی آیت کرنے کی سفارش اور سیرامیکس مسنوعات پر کسٹم ڈیوٹی تین فیصد کر دی گئی ہے مینی بجٹ میں درجنوں میڈیکل آلات پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے ڈائلیسز مشین اور آلات پر کسٹم ڈیوٹی ختم جبکہ لیپروسکوپی کے آلات اور مشینوں پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے متعدد سنتی خام مال کی درامت اور نیوز پرنٹ پر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے بجٹ میں چھوٹے شادی حالز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے مینی بجٹ میں سٹاک ایکشین میبران پر ایڈوانس انکم ٹیکس ختم جبکہ متبادل توانائی مشینری بنانے کی سرمایہ کاری کے لیے پانچ سال تک کی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے اعلان کر رہے ہیں کہ نیوز پرنٹ کے اوپر جو ایمپورٹ پر ڈیوٹی لگی دی ہے ہم اس پر مکمل استثناء کا اعلان کر رہے ہیں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایسی تمام میڈیفیکچرنگ کے لیے جو کہ رینیوبل اینرڈی کی مشین پری ایکوپمنٹ بنائے گی پانچ سال کے لیے میں اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی آج سے پانچ سال تک اس میں سرمایہ کاری کرے گا بجٹ میں نان بینکنگ کمپنیوں کا سوپر ٹیکس ختم کرنے جبکہ کارپوریٹ انکم ٹیکس پر ایک فیصد سالانہ کمی برقرار رہے گی وفاقی حکومت نے سپیشل معاشی زونز میں آنے والے تمام مشینری کو ٹیکس استثناء دینے کا اعلان کر دیا فائلرز کے لیے بینکوں سے کیش نکلوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے اور بینکنگ انسٹرومنٹ کی خریداری پر ایڈوانس انکن ٹیکس ختم کرنے کی ترویز دی گئی ہے سب کو بتائے کہ آسمان پر اب کی بار بھی کوئی پتنگ نظر نہیں آئے گی بسند کے معاملے پر حکومت کی کبھی ہاں کبھی نہ تبدیلی سرکار نے تین مہینے عوام کو ٹرک کی بطی کے بیچے لگائے رکھا جب سیاریاں حروض پر پہنچ گئیں تو تبدیلی سرکار نے بسند منانے سے انکار کر دیا سینئر وزیر کی زیرہ صدارت اجلاس میں پنجاب حکومت کا بسند نہ منانے کا فیصلہ عریر ریاض ریپورٹ کریں گے پنجاب حکومت نے چند روز قبل دس سال سے بسند پر آئیت پبندی کا فیصلہ ہٹا کر عوام کے دل جیت لیے لیکن حکومت نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا اور فیصلوں پر قائم رہنا نہ سیکھ سکی حکومتی فیصلے پر عوام نہ خوش بھی ہیں اور حیران بھی شہریوں کا کہنا ہے کہ بسند ایک عوامی تفریح ہے حکومت کو پابندی ہٹانی چاہیے تاکہ عوام ایک اچھی تفریح انجوائے کر سکیں شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو پابندی لگانے کی بجائے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے بسند کے دوران ہونے والے نقصانات کم ہو سکیں کیمرمن مغیز شاکست ساتھ علی ریاض ملتان تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے پنجاب حکومت کا غیر نسابی سرگرمیوں کے لیے احسن اقدام 35 تحصیلوں میں بچوں کی تفریح کے لیے سپورٹس گراؤنڈ بنانے کا فیصلہ مورڈ آف رویری پنجاب نے مختلف ازلہ کے ڈپٹی کمیشنر سے فوری ریپورٹ طلب کر لی ہے پنجاب کے بچوں کے لیے بڑی خوشکبری سامنے آگئی پنجاب کی 35 تحصیلوں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے سپورٹس گراؤنڈ بنائی جائیں گے ڈپٹی کمیشنر سے ایک ایکڑ سرکاری جگہ کی نشاندہ ہی مانگی گئی ہے جس پر سپورٹس گراؤنڈ بنیں گے ایک پیویلین اور ایک چھوٹا سکوش کمپلیکس بھی تعمیر کیا جائے گا ملتان ڈیراغت خان بحاوت پور ریہیمیار خان بحاول نگر جنگ بھکر مزفرگر کے علاوہ دیگر ازلہ کی تحصیلوں کے لیے گراؤنڈ بنائی جائیں گے محکمہ ایڈکیشن پنجاب کی طرف سے سکولز میں سپورٹس پیریٹ شروع کرنے کا فیصلہ سپورٹس کا الگ پیریٹ شروع کرنے پر طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے بولے حکومت کے اس اقدام سے صحت مندانہ سرگرمیوں کو پروغ ملے گا محکمہ ایڈکیشن پنجاب کی طرف سے سکولز میں ہفتہ میں تین روز سپورٹس پیریٹ لگانے کے فیصلے پار ملتان میں سکولزوں کے طلبہ خوش ہیں طلبہ کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں کھیلوں کے بارے میں آگاہی ملے گی ہم نسابی سرگرمیاں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں جس سے انہیں بھرپور فائدہ ہوگا ہمارے سکولز میں ہفتے میں تین دن لیکچر ہوا کریں گے پڑھائی کے اس کے سپورٹس کے اسے ہم جو ہے فریش رہیں گے ہشاش پشاش ہوں گے ہیلتھی یعنی ہماری صحت کا جو ہے کافی یعنی اچھا اس پہ جو ہے فرق پڑے گا اساتذہ کی طرف سے بھی حکومت پنجاب کے اس فیصلے کو سراہا گیا انہوں نے کہا کہ سپورٹس پیریٹ طلبہ کی ذہنی نشنوہ کے لیے اہم ہوں گے طلبہ میں میدانوں سے برداشت اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا سکولوں میں سالانہ کھلوں کے مقابلے ہوں گے اور سپورٹس پیریٹ میں اساتذہ اور طلبہ ٹریک سوٹ میں ملبوس ہوں گے کیامرامین آمیر شاہ کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے داخلوں میں مبینہ بے ذات کیوں کا انکشاف سینٹرل ایڈمیشن سسٹم کے باعث دوہزار اٹھارہ میں بھی داخلوں کی شرح میں کمی واضح ہوئی داریکٹر آئی بی ایف کے ریپورٹ کے مطابق پرائیوٹ یونیورسٹیز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی انسٹیٹوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی کے داریکٹر کے جانب سے وائیس چانسل پروفیسر ڈاکٹر تاری کنساری کو ایک تحریری ریپورٹ پیش کی گئی جس میں صرف انسٹیٹوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس کے مختلف پروگرامز میں داخلے مکمل نہ ہونے پر یونیورسٹی کو چار کروڑ سولہ لاکھ روپے کا نقصان ہوا جس کی بڑی وجہ سینٹرل ایڈمیشن سیل کے انچارج ڈپٹی ریزسٹار ایڈی آمیر کو قرار دیا گیا ہے کاریکٹر آئیڈی ایس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب اشتہارات دیے گئے تب تمام شعبہ جات کی مکمل معلومات پرہم کیوں نہیں کی گئیں اور پہلی میریٹ ریسٹوں کے بعد دوسری لسٹ تک طلبہ کو رسائی نہ ملنے سے داخلے مکمل نہیں ہو سکے صرف ایک شعبے میں داخلے کم ہونے سے چار کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا ہے تو اسی طرح پندرہ سے زائد شعبے میں داخلے مکمل نہ ہونے سے یونیورسٹی کے ریونیو کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ترخواستہ دام آئیت کیا گیا ہے کہ سینٹر ایڈمیشن سیل کے انچارج ایڈی آمیر نے پیسے لے کر خلاف ایمیریٹ داخلے دیے اور داخلے مکمل نہ کر کے نیجی یونیورسٹیوں کو فائدہ پہنچایا کیونکہ جامعہ ذکریہ میں داخلہ نہ ملنے سے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات عالی تعلیم کے حصول کے لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا رف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ملسی محکمہ تعلیم انیکشن چوالیس پرائیویٹ غیر ایڈیسٹر سکولز کو بند کرنے کے حکامات جاری کر دیا گئے ڈپٹی ڈیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر محمد رفیق نے پولس کی مدد کے لیے اسسٹن کمیشنر ملسی سے مدد طلب کر دی غیر ایڈیسٹر تعلیمی اداروں کی اب خیر نہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے ملسی میں غیر ایڈیسٹر پرائیویٹ سکولز بند کرنے کے حکامات جاری کر دیا گئے ملسی میں چوالیس غیر ایڈیسٹر پرائیویٹ سکولز کو سیل کرنے کے لیے ڈپٹی ڈیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ملسی محمد رفیق نے ایسی ملسی اور پولس کی مدد کے لیے خات بھی لکھ دیا ڈیپٹی ڈیسٹرک ایڈیسٹر ایڈیسٹر ملسی محمد رفیق کا کہنا ہے سب در بار ان غیر جسے پرائیویٹ سکولز کو ریجسٹریشن کے لیے لکھ چکے ہیں لیکن یہ پرائیویٹ سکولز انظامیاں ای مافیا کا روپ اختیار کر چکی ہے جسے بچوں کا تعلیمی میعہ بہتر نہیں بلکہ خراب ہو رہا ہے ان کے حلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے گی اور تمام غیر جسے پرائیویٹ سکول انظامیاں کی مدد سے سیل کیے جائیں گے جنوبی پنجاب بھر میں دھند کارا شدید دھند کے باعث نظام زندگی بری طرح مفلوچ ہو گیا ملتان میں شدید دھند کے باعث شیرشا انٹرچینج تا شام کوٹ انٹرچینج خانوال موٹر وی ایم فور بند رکھا گیا ادھر 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 شریف دھند کے باعث مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم ہو گیا جنوبی پنجاب میں دھند کارا شدید دھند کے باعث نظام زندگی بری طرح مفلوچ ہو گیا ملتان میں شدید دھند کے باعث شیرشا انٹرچینج تا شام کوٹ انٹرچینج خانوال موٹر وی ایم فور بند رکھا گیا میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے ٹرافک کی روانی میں مشکلات کا سامنا رہا ٹرافک پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی حدایت کی ہے شہری موپا مارکس پہن کر موٹر سائیکل پر سفر کریں دوسری جانب میں اکمہ موسمیات کے مطابق اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم مزید صد رہے گا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور کم سے کم آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ ہوا میلیمی کا تناسب بیاسی فیصد رہا بچ شریف کے قومی شہرہ ککس موڑ کے قریب دن کے باعث مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم آٹھ مسافر زخمی ہو گئے مسافر کوچ کراچی سے علی پور جا رہی تھی پٹرولنگ پولیس ظاہر والی نے فوری کعبائی کرتے ہوئے مسافروں کو کوچ سے نکال کر ٹیبی امداد کے لیے ہستال مندکل کیا خرابی موسم کی ہی بات کر لیتے ہیں ملک بھر سے جنوبی پنجاب میں آنے اور جانے والی تمام ریل گاڑیاں تاخیر کا شکار رہی بہاولپور ریلوے سٹیشن پر گاڑیاں آٹھ سے دس گھنٹے بھی تاخیر کا شکار رہی جس سے مسافروں کو پریشانی اٹھانا پڑی موسم الملک کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور میں دھند اور بارشوں سے ریلوے نظام شدید متاثر ہوا ملک بھر سے جنوبی پنجاب آنے اور جانے والی مسافر ٹرینز تاخیر کا شکار رہی بہاولپور سے کراچی لاہور راولپنڈی اور کشاور جانے والی تمام مسافر گاڑیاں آٹھ سے دس گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئیں جس پر مسافر پریشان دکھائی دئیے صبح نو بجے آنے والی زکریہ ایکسپریس دوپہر دو بجے پہنچے صبح دس بجے آنے والی خیبر میل کراچی ایکسپریس اور ہزارہ ایکسپریس بھی چھے سے آٹھ گھنٹے تاخیر کا شکار رہی مانگر کی لاہور کو مسافر گاڑیاں بھی بھٹ کے روز بہاولپور پہنچی جن کا انتظار مسافر شدید تھنڈ میں کھلے آسمان تلے کرتے رہے ریلے حکام کا کہنا ہے کہ مسافر گاڑیوں میں تاخیر کی وجہ کراچی اور اکثر علاقوں میں ہونے والی بارشی اور جنوبی پنجاب کی دھند ہے کامیرمن اسمان نواز کے ساتھ محسن الملک بہاولپور دکریہ یونیورسٹی ملتان میں ایروزگار کے تعاون سے دو روزہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ملال نیازی کی ریپورٹ دیکھئے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے کے لیے یہ روزگار کی جانب سے ذکریہ یونیورسٹی میں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طلبات کی جانب سے مختلف سٹارز لگائے گئے افتتائی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے وائز چانسلر زکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر تارک محمود انساری کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ موجوانوں کو روزگار کے مواقع دینا بھی ضروری ہے فیسٹیول میں طلبہ و طلبات کی جانب سے سوشل میڈیا ایڈورٹیزمنٹ آئی ٹی، سوفٹوئر، کمپیوٹر ٹیکنیک، آن لائن شاپنگ اور دیگر کئی سٹارز لگائے گئے طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ ایسی ایونٹس کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے فیسٹیول میں نوجوان گلوکاروں کی جانت سے خوبصورت گیت بھی سنائے گیا جس پر طلبہ نے خوب بھنگرے ڈالے رحیم یار خان میں زیر زمین پانی خراب ہونے لگا پینے کا پانی تو پہلے ہی نایاب ہے اب فصلوں کے لیے بھی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی پکے اور کچھے کے علاقے میں کلر کی مقدار بڑھنے لگی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ایگری کلچر لیب میں سال 2017-18 میں پانی کی 1385 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 151 میں کالا 650 میں سفید کلر پایا گیا اور 249 میں دونوں اقسام کی کلر پایا گئے صرف ایک چیہتر ٹیسٹ پانی کے مکمل فٹ ہوئے زرہی مہارین کے مطابق کالے پانی سے متاثر علاقے میں جبسم کا استعمال کیا جائے کچھے کے ایریے کا پانی بھی صحیح نہیں ہے اس میں ریسی کا فیکٹر آ رہا ہے ریسی جو ہے وہ زمین میں کالا کلر پیدا کر رہی ہے اس لیے اپنا وہ پانی لازمی ٹیسٹ کروالیں اور اس کے بعد جبسم کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں پکے کے علاقے میں نمکیات زیادہ ہونے کی بنا پر سفید کلر والی زمین میں گہرا حل چلایا جائے اور نہری پانی کا استعمال کیا جائے پکے کے زمین آ رہے ہیں وہاں پہ پانی کے اندر ٹوٹل نمکیات ہی زیادہ ہے وہاں پہ پانی کڑوا ہے پینے کے لیے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ فصلوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دے جو لوگ وہاں پہ ٹیوول لگا رہے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ ٹیوول لگانے سے پہلے ریسیسٹیویٹی سروے کروائیں بہتر پیداوار اور زمینوں کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے مٹی اور پانی کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے ٹیوب بے لگانے سے پہلے مہکمہ زراعت سے سروے کروائے لیا جائے تو میٹھے پانی کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہو جائے گا کیمرمین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیم یارخان شیخ زید ہسپتال رہیم یارخان کے ڈینٹل وارڈ میں ڈینٹل کارٹیج ختم ہو گئی ہے مارکیٹ میں کارٹیج تین دنہ زائد قیمت میں فروغت ہونے لگی ہے شہری طبی سہولیات نہ ہونے پر صرافہ سوال بن گئے شیخ زید ہسپتال میں صبح پنجاب سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مریض روزانہ علاج کرواتے ہیں ڈینٹل سجن کی کسی پر بیٹھنے والے مریض کے علاج میں انتسیزیا کے لیے ڈینٹل کارٹیج استعمال کی جاتی ہے دانتوں کو سن کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی ڈینٹل کارٹیج پانچ ماہ سے ختم ہے ڈینٹل دپارٹمنٹ کی جانب سے مریض کو ڈینٹل کارٹیج لانے کا کہہ دیا جاتا ہے اور مریض پچیس روپے میں فروغت ہونے والی کارٹیج سو روپے بلیک میں خرید گار لانے پر مجبور ہیں مظفر گھر میں ایم ایس نشتر ہسپتال ملتان ڈاکٹر عاشق ملک کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ڈاکٹر عاشق ملک کے خلاف عدویات میں خورت برد اور غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف مقدمہ درج کر آیا گیا مظفر گھر کے علاقے پیر جہانیا کے تھانے میں ایم ایس نشتر ہسپتال ملتان کے خلاف اینٹی کرپشن مظفر گھر میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ڈاکٹر عاشق ملک کے خلاف عدویات میں خورت برد کے بعد بہت بھرتیاں کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاشق ملک نے مظفر گھر میں بطور ایڈیو ہیلت تائیناتی کے دوران کرپشن کی ڈاکٹر عاشق ملک کے حلاف اس سے قبل بھی اینٹی کرپشن مظفر گھر میں عدویات میں خورت برد کا مقدمہ درج ہے جس پر وہ عدالت سے عبوری زمانت پر ہیں ایم نشتر ہسپتال کے حلاف ملتان اور مظفر گھر میں کرپشن پر مقدمات کی تعداد تین ہو گئی ہے پھر آپ کو بتائیں کہ رسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال میاں والی سہولیات کے فقتان کے ساتھ ڈاکٹرز اور دیگر صاف کی کمی کا بھی شکار ہے ڈاکٹرز کی کمی کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اختر مجان کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم پاکستان کا آبائی شہر میاں والی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹرز اور دیگر صاف کی کمی کا شکار ہے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مختلف شعباجات میں تین سو چھبیس اسامیاں خالی ہیں ہسپتال کے مختلف شعبوں کے لیے سات سو اکتالیس اسامیاں منظور ہیں جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں چار سو پندلہ کا سٹاف کام کر رہا ہے ایم ایس ڈی ایچ کیو کا کہنا ہے کہ اس بارے میں آلہ حکام سے درخواست کر چکے ہیں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی بھی ہیں ہمارے جو دیگر سٹاف ہے جو الائیڈ پروفیشنل ہیں ان کی بھی کمی ہے اور اس چیز کو ہم نے ہر فورم پہ اٹھایا ہے ہم نے اپنے ڈسٹک لیبل پہ ہمارے ایس ایو ڈی ایچ ای میہ والی کو بھی یہ چیزیں ساری ہم نے الیبوریٹ کی ہیں ہم نے ڈی سی ایو میہ والی کو بھی کی ہیں اس ہسپتال میں سپیشلس ڈاکٹر کی 35 اسامیاں منظور ہیں جہاں 21 اسامیاں خالی پڑی ہیں نرسیس کی 43 اسامیاں منظور ہیں جہاں 94 پر ہیں اور 49 اسامیاں خالی ہیں جنرل سٹاف کی دو سو بائیس آسامیاں منظور کی گئیں لیکن ایک سو تیس پر اور نینانوے آسامیاں خالی ہیں ایڈن سٹاف کی سترہ آسامیاں منظور کی گئیں تیرہ پر ہیں اور چار آسامیاں خالی ہیں مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو عملے کی کمی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں پانچ سے چھ ہزار مریضوں کو چیک کیا جاتا ہے شہری نے مطالبہ کیا ہے کہ سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ صحت کے شعبے میں سہولیات میسر آسکیں کیمرمین وسیح مختر کے ساتھ اختر مجاز میاں والی مولتان موزہ رام کلی میں زلہ کانسل کی کرون روپے مالیت کی قیمتی عراضی پر قبضے کا معاملہ ڈیپٹی کمیشنر مولتان مدد سے دیاز ملک نے ذمہ داروں کے تحیون کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی دس دن میں ریپورٹ دینے کی پابند ہوگی موزہ رام کلی میں ایک بڑے آپریشن کے بعد زلی انتظامیہ نے قبضہ کر کے بنایا گیا پلازہ میں سمار کر دیا تھا زلہ کانسل کی سرکاری عراضی پر کیسے قبضہ ہوا اور نقشہ منظوری کے لیے کون سے کاغذات جمع کرائے گئے ترکیاسی ادارے کے کن ملازمین نے ملی بھگست سے نقشہ منظور کرایا ایم ڈی اے کی جانت سے ذکریہ شاپنگ سینٹر بند کردے کا معاملہ تاجر اور کمیشنر ملتان کے درمیان مذاقرات ناکام ہو گئے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اب احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا اکوال صادق کے ریپورٹ دیکھئے تاجروں نے ایم ڈی اے اور کمیشنر ملتان کے خلاف تیسرے روز بھی نعرے لگائے ملتان کے حسینہ گاہی بازار میں ذکریہ سینٹر بند ہونے پر تاجر برادری نے ہاتھ کھڑے کر کے احتجاج کیا سادہ حق احترق کے نعرے لگاتے رہے مداہرین کے مطابق کمیشنر ملتان سے ان کے مذاقرات ناکام ہو گئے ہیں تاجروں نے موقع اختیار کیا کہ یہ دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری اور ساری رہے گا تین روز سے ہم ادھر ہی پڑے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ادھر ہی پڑے ہیں بھائی پڑے ہیں ہمارے سارے جو کاروبار کرتے ہیں وہ سب ادھر ہی پڑے ہیں اس سے قبل کمیشنر سے ملاقات کے لیے تاجروں کا ساتھ رکنی وفد کمیشنر ہاؤس پہنچا جس کی قیادہ چیرمن آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ سلمان نے کی کیمرمن نعیم قریشی کے ساتھ اقبال سارے ایک ملتا بہاولپور میں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کی بھرمار ہو چکی ہے جس پر شہری سراپا احتجاج من گئے غیر قانونی الخیر ہاؤسنگ سکین کے مکینوں نے مینسپل کارپوریشن ڈیولپر اور زلائی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کالونیز پاس کر دی جاتی ہیں جس سے عوام کو مشکلات ہوتی ہیں محمود زہیر کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور میں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کی بھرمار ہو چکی ہے جس پر شہری تنگ آتے ہوئے احتجاج پر آ گئے ہیں غیر قانونی الخیر ہاؤسنگ سکین کے مکینوں نے سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا احتجاج مینسپل کارپوریشن ڈیولپر اور زلائی انتظامیہ کے خلاف ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ نقشہ پاس کر کے پلات سیل کر دیے جاتے ہیں متعدد غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز میں یہ کام جاری ہے عوام کی ان پریشانیوں کے بارے میں میر بہاولپور اکیل نجم حاشمی کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے پلات کی سیل اور ری سیل کی ریجسٹریاں بھی بن جاتی ہیں ریجسٹری برانچ بھی اس دھندے میں شامل ہے ڈویلپر کالونی میں دی جانے والی سہولتے بھی نہیں دیتے ہیں غیر منظور شدہ کالونی ہوجنے کی وجہ سے بجلی تک کاٹ دی جاتی ہے اور اس کی سزا سہتے ہیں وہ مکین جو بھاری اخراجات تو کرتے ہیں لیکن انہیں وہ سہولیات والی کالونی نہیں ملتی وہ چھت نہیں ملتی جس کا وہ خواہش کرتے ہیں اس حوالے سے تمام کالونیوں کے متاثرین اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاول پور رحیم یارخان ڈسٹرک پریس کلپ کے باہر طیبہ سیٹی ٹاؤن کے علاقہ مکین ٹاؤن مالکان اور انتظامیہ کے خلاص سراپا احتجاز بن گئے ظاہرین نے کہا کہ ٹاؤن میں انتظامیہ نے سات سالوں سے بنیادی سہولیات سے ہی محروم رکھا ہوا ہے آمیر بھٹی رپورٹ کریں گے ڈسٹرک پریس کلپ کے باہر طیبہ سیٹی ٹاؤن کے علاقہ مکینو نے اپنے مطالبات کے حق میں خوب نعرے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ دس سال قبل طیبہ سیٹی ٹاؤن مالکان اور انتظامیہ سے رہائش کے حوالے سے کانٹریکٹ ہوا تھا جس کے مطابق اس نے وقت پر ادا کر دی تھی انتظامیہ پچھلے سات سالوں میں سے تجبہ سیٹی ٹاؤن میں سکول پاک بجلی پانی صاف پانی گیس اور میٹر روڈ جیسے سہولیات فراہم نہیں کر رہی جس کے وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹاؤن مالکان اور انتظامیہ سے رابطہ کیا مگر انتظامیہ نے بنیادی سہولیات فراہم کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے جب پلارٹ دیئے تھے ہمیں ہمیں کہا تھا کہ تین سال کے اندر ہم آپ کو فیسلٹیٹ کریں گے گیس بجلی اپنا سیوریج مساجد پارک سکول صاف پانی مہیا کریں گے جبکہ انہوں نے دس سال گزر جانے کے باوجود ہمیں یہ فیسلٹیٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کوئی بنیادی چھولتے فراہم نہیں کی اور مسلسل آپ جو ہم نے درخواستے دی ہیں ڈی سیو صاحب کو اور باقی اداروں کو تو آپ یہ بلدیا والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ فائلیں جو ہے نا وہ کاغذوں سے تو بھر رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھی بھر رہے ہیں مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ حکام بالا سے طیبہ شیٹی ٹاؤن مالکان اور انتظامیاں کے خلاف از خود نوٹس لینے اور سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات کی اپیل کرتے ہیں کیمرمن ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیہ خان ہرستانے ہیں ساہی وال کے بعد عوامی غم غصے کے پیش نظر ایلیٹ فورس کے لیے خصوصی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ایلیٹ فورس میں تائینات نہ ہونے والے جوانوں کو نو فیر والی شرٹ پہننے پر پابندی آئیت کر دی گئے ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ فورس پنجاب نے تمام آرپیوز اور ڈی پیوز کو مراسلہ جاری کر دیا جس کے مطابق ایلیٹ فورس میں تائینات ہونے والے اہلکار نو فیر والی شرٹ اور کالا ٹروزر نہیں پہنیں گے گاریوز سے ایلیٹ فورس کا مونوگرام بھی فوری ہٹائے جانے کے احکامات جاری کر گئے ہیں آئی جی پنجاب کے احکامات کے بعد مراسلے کا اجرا کیا گیا مراسلے کا مقصد سانے ایساہی وال میں عوامی غم و غصے سے بچنا اور کسی بھی ناخشکوار واقعہ سے محتاط رہنا ہے ملتان شہر میں ٹرافک کے بڑھتے ہوئے مسائل کم کرنے کے لیے بلاخر ٹرافک سگنلز کی تنصیب شروع کر دی گئی ایس پی چوک کے بعد اب ایدگاہ چوک پر بھی سگنل نصب کیے جائیں گے شہریوں نے اس اقدام کو خوش آئین کرا دیا ہے مزہر خان کے ریپورٹ دیکھئے ملتان میں بے ہنگم ٹرافک ایک بڑا مسئلہ ہے شہر بھار میں صرف ایس پی چوک پر ٹرافک سگنل نصب ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے زلے انتظامیاں اور کارپوریشن کو متعدد بار سگنلز کی تنصیب کے لیے درخواست کی گئی جس پر اب عمل درامت ہونا شروع ہو گیا ہے ایدگاہ چوک پر بھی اب ٹرافک سگنل نصب کر دیا گئے ہیں جس کو شہریوں نے خوش آئین قرار دیا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ڈے بڑے ایسے ہونا چاہیے ملتان میں اس سے کافی بہتر ہو گئے ٹرافک کا نظام سی ٹرافک پولیس ملتان کے افسران اور اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ٹرافک سگنلز ٹرافک کی روانی میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ٹرافک سگنلز جتنے زیادہ نصب ہوں ٹرافک کو روان رکھنے میں آسانی ہوگی شہریوں کا کہنا ہے کہ چوک، گھنٹا گار، حرم گیٹ، بوہٹ گیٹ چونگی نمبر نو سمیت اب بھی درجنوں ایسے مقامات ہیں جہاں سگنلز نصب ہو جائیں تو شہریوں کو سکھ کا سانس ملے گا اس لیے شہر کے دیگر مقامات پر بھی ٹرافک سگنلز نصب کیے جانے چاہیے کیامرہ ٹیمور ساتھی رپورٹر اقبال سادی کے ساتھ مظہر خان ملتان جماعت اسلامی میاوالی کے ذرہ سمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں اتحاد المسلمین، بی ٹی آئی، مسلم لیگ، تحریک لبیک اور پاکستان بیپلس پارٹی کے نمائندگار نے شرکت کی تفصیلات کے لیے دیکھیں افتر مجاز کی یہ رپورٹ اے پی سی بے زلہ میاوالی کی ترقی کے لیے چولہ نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے اتحاد المسلمین کے صدر علامہ انتظار مہدی نے خواتین میں بڑھتے ہوئے بریس کینسر بارے توجہ دلائے اور کینسر کی تشخیص کے لیے ایک یونٹ قائم کرنے کا مطالبہ کیا میاوالی کی عوام کی بہتری کے لیے مسائل ہیں ان کا تعلق ہیلتھ سے ہے ایڈوکیشن سے ہے صحت سے ہے یا دیگر جتنے بھی ان کے مسائل ہیں ان کو تمام پارٹیز کے لوگوں نے بڑے احسن انداز میں اجاگر کیا زلہ میاوالی کی ترقی کے لیے جماعت اسلامی کے بیس مطالبات ہیں زلہ امیر عبدالوحاب خان نے میاوالی میں سنتی زون اور آئیل ریفانڈری قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس کے اندر بیس سے پچیس زار نوجوان کھپ سکتے ہیں اور ان کو ملازمتیں ملے تکتے ہیں اور جس طرح ان کا ایجنڈا ہے کہ ہم پچاس لاک نوکرین دیں گے تو ہم اس کی طرف ایک پیش رافت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے زلہ جنرل سیکٹری تاریخ خان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے دورہ پر تمام پارٹیز کے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کے جو ستائیس کا وزٹ آ رہے اس میں ہم فیزیبلٹیز بنا رہے ہیں اور ان مسائل کو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے خان صاحب کو ہم اس کو پیش بھی کریں گے میاوالی کے ترقی کے لیے ہر ماہ آل پارٹیز کانفرنس منقل کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ترقیاتی کاموبارے لاحے عمل تیار کیا جائے گا ٹیمیرمنٹ شیراز اقبال کے ساتھ اخترم اجاز میاوالی مولتان کے علاقہ چودہ فیزرڈا لارڈ کے قریب حساس ادارہ کی بڑی کارروائی جیپ سے اسلحہ برامت کر کے پانچ افراد کو حراست میں لے لیا گیا حساس ادارہ نے کارروائی کے دوران جیپ سے پندرہ مختلف اقسام کے ہتیار برامت کیے پکڑے جانے والے اسلحے میں بسٹر کلاشن کوپ اور ریپٹر شامل ہیں اور زمان کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتخل کر دیا کیا ہے اور جرائیم کی دنیا کا احوال اس رپورٹ میں ایف آئی اے نے ملتان ائرپورٹ پر بہرین سے آنے والے مسافروں کو بلیٹ لسٹ میں شامل ہونے پر گرفتار کر لیا ایف آئی اے حکام کے مطابق قربار ناری نامی مسافر نیجی اے لائن کے زریعے بہرین سے ملتان پہنچا تھا ملتان میں شارکنی آلم پولیس کی کارروائے ڈکیٹی اور رہزنی کی وعداتوں میں ملوث سکھیرہ گینگ کا سرگنا ساتھیوں سمیت گرفتار گینگ سے چار پس سول پانچ موبائل فون اور ڈیڑھ لاکھ روپے نقلی برامن باورٹن ملٹری پولیس کی ہدایت فاری اشتیاریوں کے خلاف کریک ٹاؤن سکھی سرور سے سنگین مقدمات میں مطلوب دس اشتیاری گرفتار ایسے چو باکر خان لغاری کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ اناثر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رائط نہیں کی جائے گئے بورٹن ملتان پولیس کی بڑی کارروائے بینل صوبائی منشیات فروش گینگ کے تین ملزمان گرفتار ملزمان کی قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برامن ڈی جی خان اور خانواز میں ڈی پٹی کمیشنرز کی جانب سے پولیو کے حوالے سے اجلاس کا انکاز کیا گیا دوسرے جانب بہاول پور میں پولیو ورکرز سے بتمیزی کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ڈی جی خان ڈی پٹی کمیشنر اقبال مظرمہار کی زیرے صدارت اجلاس کا انکاز کیا گیا ظلہ میں جاری قومی انصدادی پولیو مہم کے دوسرے روز کا جائزہ لیا گیا ڈی سی ڈی جی خان اقبال مظرمہار نے کہا کہ دوسرے روز 98.9% ٹارگٹ حاصل کیا گیا 1272 خانہ بدوش وچوں کو قطرے پر آئے گئے ڈی پٹی کمیشنرز ویہاری رفان علی کاٹھیا کا سی ایو ہیلک ڈاکٹر اشد ملک کے حمرہ شہر کے مختلف علاقوں میں دورا ڈی پٹی کمیشنرز نے وی چوک کنر شہید سہیل عباسی چوک اور گول چوک سمیت خانہ بدوشوں کی جگیوں میں جا کر پولیو مہم کا جائزہ لیا مہاولپور میں پولیو ورکر سے بتمیزی نوجوانوں کو مہنگی پڑ گئے سماسٹا پولیس نے آغاپور میں تائنات پولیو ورکر فرط رزاق کے درخواست پر نوجوان کو رہاست میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی نوجوان پولیس کی موجودگی میں پولیو ورکر پر فکر ایک اسے تھے اطالوی تنظیم دی سٹیزن فاؤنڈیشن کی نمائندہ کی ڈپٹی کمیشنر ملتان سے ملاقات ملتان میں سلائے کڑھائی اور بال کارٹنے کی تربیت دینے کے حوالے سے سکول کھولنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ملاقات وارڈ سٹی پروجیکٹ کے اٹیلین پروجیکٹ ڈائریکٹر فرانسسکو برونو کی درخواست پر کی گئی سٹیزن فاؤنڈیشن اٹلی کی گیر سرکاری تنظیم ہے جو کہ ملتان میں کپڑے سینے کشیدہ کاری اور بال کارٹنے کی تعلیم کے حوالے سے سکول کھولنے میں دلچسپی رکھتی ہے مزدارہ بوڈے نے ڈپٹی کمیشنر ملتان سے ملاقات میں سکول کے حوالے سے تجاویز دی دی سٹیزن فاؤنڈیشن کا مقصد سماجی اور سکافی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے وارڈ سٹی پروجیکٹ ملتان پر پیش رفت کا امکان ہزاروں سال پرانے شہر ملتان میں اٹالین کی دلچسپی برقرار ہے وارڈ سٹی پروجیکٹ کے اٹالین ڈریکٹر فرانسسکو برونو کا ڈپٹی کمیشنر کو اٹالین فاؤنڈیشن کے نمائندہ دارہ بوڈے سے ملاقات بارے خط جس کے مطابق دارہ بوڈے کو پروجیکٹ کی سائنس سائنس کا وزد کروا کر بریفنگ دی جائے گی ان کے ساتھ مزید سماجی اور ثقافتی منصوبوں کو شروع کرنے کے حوالے سے بھی واسچیت کی جائے گی بہابر لگر میں ایڈیشنل سیشن ججز کی جانت سے دو نئی عدالتوں کی عمارت کا افتتاہ کر دیا گیا ججز اور وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی تفترات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ بہابر لگر میں عدالتی کمپلیکس کی نئی عمارت کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ دیسٹک انسیشن جج منزر علی گل نے فیٹا کارٹ کر کیا افتتاہی تقریب میں ججز اور وکلا کی کسی تعداد نے شکر کی اس موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے سیشن جج کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے کیسز اور وکلا تعداد کے مطابق نئی عمارت وقت کی اہم ضرورت تھی نیو کمپلیکس کی عمارت کے منصوبہ مجموعی لاغت ایک کروڑ اسی لاکھ روپے مالیت سے مکمل ہوا ہے نیو کمپلیکس کی عمارت میں ایڈیشنل سیشن ججز کے لیے دو عدالتیں بنائی گئی ہیں ریسٹی جنن سیشن ججز کا مزید کہنا تھا کہ نئی عمارت میں سائلین کو کشادہ محول اور نمٹائے جانے والے کیسز سے عوام نافس کو استفادہ ہوگا انصاف کی فراہمی میں ججز برپور کردار عدا کرتے رہیں گے پسی ہوئی عوام کو جابر کے ظلم سے بچانے اور آئین پاکستان کی دفعات پر عمل درامت کروانے کے لیے ججز اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب حسین ازگر نے کہا کہ وزیراعظم اور وزیراعلا کے ویجن کے مطابق کرپشن کی روک تھام کیلئے بلا تفریق اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب حسین ازگر نے بہاولپر کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر انٹی کرپشن عمران رضا عباسی سمیت دیگر افرانس سے ملاقات کی روہی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی انٹی کرپشن حسین ازگر کا کہنا تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلزار کی پہلی ترجی کرپشن کا خاتمہ اور بلا تفریق احتساب ہے جس کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے جو وزیراعلا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ انصدادے بعد انوانی پہلے کی نتبت اب زیادہ فعال ہو چکا ہے جو بھی سرکاری خزانے یا املاق کو نقصان پہنچائے گا اس کے حلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی اکاؤنٹیبلیٹی کے بارے میں گورنمنٹ کی پالیسی بلکل کلیر ہے کہ اکراوس دو بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی ہے کسی کو کسی بھی طرح کی رائعہ نہیں دی جائے گی جو سٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کسی بھی مونٹری کنڈیشن کو حسین افگرگت کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت اور نہ ہی موجودہ حکومت نے کبھی غلط کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اربورٹ پہ مالیت کی ہزاروں اکر سرکاری ارازی کو قومی تحویل میں دیا کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ اتر لاشاری بھاولپور اور اب نیوز راؤنڈ اپ رینیار خان کی عیدگاہ اور جنازگاہ کچھرا کنڈی میں تبدیل ہوتی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سردرہ سے مینسپورک میٹی کا عملہ غائب ہے گندگی اور بدبول سے محال تحفن زدہ ہو گیا ہے جہاز چوکنیا والی کے قریب زیرا کچھری کے مین گیٹ کے سامنے وزشتہ شام 22 ویلر ٹرالر کا ٹائی راڈ ٹوٹ گیا جس کو 24 گھنٹے کے بعد ٹھیک نہیں کیا جا سکا جس کے باعث بلو خیر روڈ کو جانے والا رستہ تاخال بند ہے ٹیچنگ ہستار ڈی جی خان میں مختلف کٹیگری کی 444 سیٹوں پر عملے کی بھٹیوں کے لیے انٹرویوز سپیشلسٹ، میڈیکل آفیسرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے انٹرویوز کیے گئے ایم ایس ٹیچنگ ہستار ڈی جی خان کا کہنا ہے کہ 40 سپیشلسٹ کی سیٹوں کے لیے ستے سینئر ڈاکٹر کے انٹرویوز کیے جا چکے ہیں تحصیل کروڑ پکنا میں سٹام پیپرز کی بلیک میلیں فروخت جاری دو سو سے تین سو روپی تک بٹورنے لگے ہیں شہری گرام فشوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں ہائی کٹ بار بہاولپور میں امتخابی سرگرمیوں کا آغاز صدر کے امیدوار میاں فیاض الحسن نے کمپین شروع کر دی ڈسٹک مانیٹنگ آفیسر فرحان مکتبہ کو ڈسٹک ریجنل ٹرانسپورٹر آتھارٹی کے سیکٹری کا نگران چارج دیا گیا ڈیپٹر کمیشنر ڈیجی خان اقبال مظرمہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ملتان سی ٹی پی کا جامعہ مسجد ایم ڈی اے میں ٹرافک اگاہی لیکچر دیا گیا شہیوں کو روڈ پر رکارنس میں دیگر اداپ کے حوالے سے اگاہی دی گئی پٹرولنگ پولیس ملتان ریجن کے زیرے تمام گورنمنٹ ڈگری کارلی لہودرہ میں طلبہ کے لیے اگاہی سیمینار سیمینار میں پٹرولنگ پولیس کے موبائل ایڈیوکیشن جنر سے شجیل فاروق اور عبد الرحمن نے لیکچر دیئے لیکچر کے دوران طلبہ کو ہیلمٹ کی افادیت کے مطلق اگاہ کیا گیا اور اب بعد کرتے ہیں چکن گول گپو کی جنہوں نے حضوری باغ روڈ پر دھوم مچا رکھی ہے وسیم شہزاد رپورٹ کریں گے یہ مناظر ہے ملتان میں ایک چھوٹی سسٹال کے شہریوں کی بڑی تعداد چکن گول گپوے کھانے کے لیے اس رہڈی کا رکھ کر لیتے ہیں ان گول گپو کی بناوٹ ایسی کے دیکھنے والے دنگ رہ جائیں بیسے تو اس ٹال پر انڈا سادہ اور میٹھے گول گپوے بھی دستیاب ہیں مگر مختلف لوازمات اور رائیتے کے تڑکے سے تیار کردہ چکن گول گپو کی تو زیادہ ہی مانگ ہے کھٹائی کے پانی کے ساتھ ذائقہ ایسا لگے کہ کھانے والے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں